محبت کا ہے تو اس میں آپ کے ان آداؤں کی بھی پیروی کی جاتی ہے کہ اصل شہ تو وہ آپ جو شریعت لائے ہیں جو احکام دیئے ہیں کسی شہ کو حلال قرار دیا کسی کو حرام قرار دیا ہے کسی کو موقت کیا ہے سنت میں کسی کو غیر موقت کیا ہے بعض کام ایسے بھی ہیں جو آپ نے کیے لیکن صحبہ کو روک دیا کہ مت کرو حالانکہ وہ سنت تھی لیکن آپ نے روک دیا سوم ویسال کی ایک مثال ہے کہ آج فرض کیجئے آپ نے روزہ رکھا شام کوشتار نہیں کیا وہ روزہ کنٹیو کرے تھا جو ڈین ڈین نائٹ اگلی صبح سے پھر وہ اگلی شام تک جا کر دو دن کا یوم ویسال سوم ویسال دو دن کا روزہ کبھی تین دن کبھی آپ روزہ رکھ لیتے تھے لیکن آپ نے صحابہ کو بنا کیا صحابہ نے کہا بھی کہ آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں آپ نے فرمائیے کم اس لی ابھی تو اندہ ربی ہوا یسقین ویسقین تم میں سے کون مجھ جیسا ہے میں تو اب دیر رب کے پاس رات گزارتا ہوا مجھے کھلاتا پھلاتا تو یہ چیزیں ہیں تمام ان پر علماء نے بڑی بہنتیں کی ہیں ہمارے فقہان محدثین نے اور ہر چیز کا ایک درجہ جو ہے بائی انکر لیا گیا کیونکہ یہاں پہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا نا کہ ہم عربی لباس پہنتے ہیں شلوار کمیس پہنتے ہیں تو یہ دین کے قریب ہے حالانکہ حضور تو شلوار بھی پہنتے تھے حضور کا تو تہبند تھا شلوار آپ کو پیش کی گئی اور آپ نے پسند کی کہ یہ اچھا لباس ہے زیادہ ساتر ہے یعنی تہبند کے اندر تو آپ بھی رات کے وقت ہوئے ہو سکتا ننگا ہو جائے شلوار میں تو ننگا نہیں ہ تھا لیکن آپ نے پہنی نہیں وہ آپ کی آمیں ہاں بھی کہتے ہیں سنت عادت جو آپ بچمن سے پہنتے آئی تھے وہ یہ آپ پہنتے تھے ڈاکس اب مولانا امین احسن اصلاحی اور آپ اور پھر گامدی صاحب بھی تینوں نے ایک ساتھ جماعت کو چھوڑا جماعت اسلامی کو آگے پیچھے آپ لوگوں نے چھوڑا اس میں آپ لوگ کے دینی اختلافات تھے دنیاوی اختلافات تھے سیاسی اختلافات تھے اصل میں اس میں آپ گامدی صاحب کو جانٹیش کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں یہ بہت چھوٹے عمر میں اور یہ بہت بات کی پیداوار ہیں میرا معاملہ رہا ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ میں جماعت کے اندر بھی ان کے بہت قریب تھا میں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے پھر میں سترہ برس تک ان کے ساتھ رہا ہوں وہ میرے مربی بھی تھے اور بہرحال میں ان کا جاری کردہ رسالت ہمی صاحب جو پھر بعد میں بند ہو گیا تھا میں نے جاری کیا چلایا اسے تو میرا ان کا معاملہ اور ہے غاملی صاحب نکلے نہیں نکالے گئے تھے اب یہ علیہ دا مسئلہ ہے کہ وہ حضام کیا تھا کیوں نکالے گئے تھے یہ تو اب آپ لوگ جو جو ہیں اس کی تحقیق کریں لیکن یہ کہ وہ اصل میں نکلے نہیں تھے بلکہ نکالے گئے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیٹھیں ہمارے پاس we come back to him after break take a break welcome back from the break break پہ جانس پہلے آپ باتیں سننے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اور امین صاحب نے ایک ساتھ چھوڑا وہ کیا وجہ دی جی اصل میں اس میں ایک تو وہ بات تھی کہ جو میرے ان کے دمیان مشترک تھی اور وہ یہ کہ ہمارے خیال میں مورانہ مودودی نے جو تحریک شروع کی تھی یہ اصل میں انتالیس چالیس میں اس کا انہوں نے ایک فکر دیا تھا اصل اکتالیس میں باقاعدہ پائم ہوئی وہ ایک انقلابی تحریک کا نقشہ تھا اسلامی اصولی انقلابی تحریک کا پاکستان میں آ کر رون نے الیکشن میں حصہ لے کر اسے ایک اسلام پسند سیاسی قومی جماعت بنا دیا تو اس سے در حقیقت ہمیں اختلاف ہوا اور اس پر میں نے دھائی سو صفحے کا ایک بیان بھی لکھا تھا ایزے میمبر جماعت اسلامی نکل کر نہیں اندر ہی اندر جس میں میں نے نوٹ آف ڈسنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اپنی دگر سے ہٹ گئی ہے یہ بیان مولانا اسلائی صاحب نے پڑھا بہت پسند کیا انہوں نے شورا کے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کو پڑھیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ میں تو اثر میں پھر اسی پر جماعت سے علیہ دا ہوا ہوں مولانا اسلائی صاحب کو ایک ایڈیشنل شکایت یہ تھی کہ مولانا مودودی نے جو بین امرہم شورا بینہم کے باہمی مشاورت سے معاملات تیہ کر کے جماعت کو چلایا جائے اس کی بجائے ڈکٹیٹوریل جو ہے انداز انہوں نے اختیار کر لیا یہ ان کا الزام تھا ساتھی مولانا مودودی پر بہرحال میرا تو چونکہ یہ کہ میں تو ایک ینگ تو آپ یہ سمجھے تھے کہ جماعت جو ہے وہ سیاست کی طرف اس کو نہیں آنا چاہیے تھا الیکشن کی سیاست کی طرف ایک سیاست ہے انقلابی سیاست خلافت کی طرف جس میں نظام بدل نہ ہوتا کوئی بھی خلافت ہو بادشاہت کو ختم کر کے اور کومنس ریولیوشن آئے اس لئے ریولیوشن بادشاہت ختم ہوئی جب جمہوری انقلاب آیا فرنچ ریولیوشن تھا ایران کے اندر بادشاہت ختم ہوئی اور علماء کی انقوبت قائم ہوگی ایک ریولیوشن ہے تو ریولیوشن اور ہے الیکشن اور ہے الیکشن تو کسی سسٹم کو چلانے کے لیے کیا جاتا ہے الیکشن میں حصہ جنی والی پارٹیز جو ہے بیسک جو ہے نظام اس میں کامپرمائز کر رہی ہیں مطلب یہ کہ اب امریکہ کے اندر ڈیپبلیکن تو جمہوریٹس کے اندر امریکہ کے نظام پولیٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم تو کوئی اختلاف نہیں ہے تھوڑا سا ہوگا امیگریشن پالیسی پر ہو جائے گا ہیلتھ کیئر پر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح برطانیہ کے اندر کنزرویٹی پارٹی اور لیبر پارٹی بھی کیا اختلاف ہے ان کا جو نظام ہے وہ تو متفق علیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا منفیسٹو دے دیجئے ہم یہ اس طرح کر دیں گے ہم ٹیکسیشن میں یہ کر دیں گے یہ وہ کر دیں گے ٹھیک ہے آج ہے یہ تو نظام نہیں بدلہ کرتا الیکشن سے الیکشن کے لیے ریولوشن آتا ہے آج اب میں مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے نا ڈپلیسٹی ہو رہی ہے میں کنفیوشن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ڈپلیسٹی ہو رہی ہے ہم ایک خاص ایک طرح کا اسلام ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اسے گری کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اوورال اسلام کا ایک جو تصور پوری یعنی میں کہوں گا کہ ویسٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ کوئی فرنڈلی تصور نہیں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ہیں امیگریشن کاؤنٹرز میں میں کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہم دماغے کرنے والے بھی ہم خود کچھ حملے کرنے والے بھی ہم اب یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی ضرور ہوئی ہوگی یا ان کا جہاد ہے جو بھی ہے لیکن جو لوگ شہید ہو رہے ہیں جن لوگ کو مارا جا رہا ہے وہ بھی تو معصوم ہیں کیا اس کی اجازت ہے اصلا یہ تو بڑا ایک سنسیٹیف سی قویسچن ہے میرے نزدیک اب جو بھی اس میں شہید ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں وہ تو غلط طریقے پر کام ہو رہا ہے لیکن وہ بات سمجھ لیجئے اصلا میں کہ ہمارا جو اس وقت ویو ہے ویسٹ میں کی وہ کس ہے تمہارے سے وہ اسلام کو ایز ریلیجن اور انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک دمی ہوئی چنگاری ہے وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو ابلیس سے کہلوایا تھا کہ نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی در ہے اور نہ جمہوریت سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو ان میں ایک آرزو ہے کہ ہمارا ایک نظام تھا ایک پولیٹی کے سوشل ایکنومک سسٹن تھا ہمارا اپنا جو کرمینل لاؤ تھا ہمارا سویل لاؤ تھا ہمارے فیملی لاؤز تھے ہمارے جو ہیں لا آف ایویڈنس تھا یہ سارے قوانین تھے ہمارے چلے تھے ہزار پرس تک چلتے رہے تو اب ہم دوبارہ جو ہے اس کو دنیا میں نافذ کریں یہ چیز وہ ہے جو ویسٹ کو جوارا نہیں ہے چنانچہ جیسے ہی پچھلی صدی کے آواخر میں یو ایس سار سکب ہوا اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نور جناش کرنا شروع کیا گیا اور اس کی توسی کی کوشش ہوئی تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے کہ اب کس کے لیے وہ آپ کا دشمن تو مر گیا مرا پڑا آپ کے قدموں میں پڑا آپ سے بھیک مانگ رہا ہے امداد مانگ رہا ہے انہیں کہا تھا اب ہمیں خطرہ اسلامی فنڈیمنٹلزم سے ہے یہ ہے اصل جو خطرے کی بات ہے کہ جو انہیں ہے کسی کو کرش کرنے کے لیے آپ اندازہ کے لیے جتنی بڑی جو ہے کولیشن بنی ہے افغانستان کے لیے عراق کے لیے کیوں نہیں بن سکی کیونکہ عراق میں کوئی اسلامی ایشو نہیں تھا مذہبی ایشو نہیں تھا وہاں تیل کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا میرے نظرین وہ پہلا قدم تھا گریٹر اسرائیل کی طرف اس لیے کہ جب جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے مجسمیں گرے ہیں تو شیرون نے کہہ دیا تھا پہلے دن انقریب عراق پر ہوا رقم جاؤ یہاں ایران افغانستان میں تو ایسی بات ہے نہیں تھی گریٹر اسرائیل کے تو تھرٹ ہم بھی ہے ہم کیونکہ نیوکلئر ہم نیوکلئر پاور ہیں گریٹر اسرائیل کے تھرٹ ہم نہیں ہے جو بھی ہے ہمارے نیوکلئر پاور کے خلاف جو بھی کریں لیکن گریٹر اسرائیل جو ہے عراق ہے شام ہے سیریا سیریا ہے لبنان ہے اور حجاز کا بھی شمالی علاقہ ہے مدینہ اور خیبر وغیرہ جہاں یہودی آباد تھے اور ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہے اور بصر کا جو بہترین علاقہ ذرخیز ڈیلٹا کا وہ سارا اس میں ہیں ویسے کافی میں یہودیوں کو جانتا ہوں جو نیو یوک وغیرہ میں رہتے ہیں وہ بڑے خلاف ہیں اسرائیلیوں کے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل جب یہاں پہ بنے گا تو وہ آخرت کے قریب ہوگا ہاں لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تحریک زائر نظم جو ہے